کائسو کارڈن اینڈ سرچ آپریشن یہ کشمیر میں بہت پہلے سے چلتا رہا ہے شاید پہلے کشمیر میں ہی اس کی ایجادات بھی ہو سکتی ہیں جمہو کشمیر میں اور کائسو کا مطلب ہے کہ کارڈن کیا جاتا ہے سرچ کی جاتی ہے اور اسے کارڈن اینڈ سرچ آپریشن کہتے ہیں اور آئے روزے خبر آتی ہے صبح صبح بھی خبر آئی ہے اور یہ خطہ پنچ راجوری کے علاقے سے خبر آ رہی ہے گوھر ذرا بتائیے تفصیل کہاں پہ کارڈن اینڈ سرچ کی جہاں پر دگوار ایریا ہے تیرون علاقہ ہے سرحدی ذرا پونچ کی دگوار تیرون علاقہ ہے جہاں پر یہ سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے کیونکہ ذرائقہ کہنا ہے کہ علاقے میں مشتبہ افراد کی نقل حرکت کے بعد فورسز نے فوج پولیس نے مشترکہ تور پر علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کاروائی شروع کی ہے یہ لائن اف کنٹرول کا ایک علاقہ ہے دگوار تیرون علاقہ پونچ کا جو سرحد کے بالکل نزدیک ہے لائن اف کنٹرول کے نزدیک ہے جہاں پر آجل الصبح ہی فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن شروع کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی فورسز کی جانب سے سرچ آپریشن شروع کیا گیا ہے سرحدی ازلا دونوں ازلا کے اندر جہاں راجوری پونچ ہے اس کے ساتھ ساتھی جو بین الاقوامی سرحد ہے وہاں پر بھی فورسز کی جانب سے نہ صرف رات کا گشت تیز کر دیا گیا ہے بلکہ سرچ آپریشن بھی کچھ مشتبہ افراد کی نکلہ حرکت کے بعد ہی سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے دگوار کا علاقہ ہے دگوار لائن اف کنٹرول کے پونچ سیکٹر میں پھڑتا ہے دگوار جو بلکل پچھلے سال دوزار تائیس میں ہارٹ سپٹ بنا ہوا تھا اور دوزار چوبیس جا کے آتے آتے بھی اس علاقے میں جو حالات دیکھے پونچ راجوری کے علاقے میں اور اس کے بعد ہر آئے روز ہمیں وہاں سے خبریاتی کیونکہ فورسز کو انٹس جو آپریشنز نے ان کو بڑھائے گیا جا چکا ہے اور اس وجہ سے علاقے میں فورسز کی ڈپلائیمنٹ کی جا چکا ہے ایڈیشنل ٹروپس کو پہلے مقواہ جا چکا ہے اور پھر ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر وہاں پہ آپریشن شروع کیا گیا جنگلات کا سنی شرما وہاں سے ہمیں شاید اپ ڈیٹ کریں گے سنی شرما سے ہم سیدھا جائیں گے پونچ میں اور جانیں گے کہ دگوار سے لے کے جو باقی علاقے کیا پوزیشن ہے اور آپریشن کن بنیادوں پر کیا گیا بہت بہت شکریہ سنی ذرا ہمارے درشکوں کو بتائی دیجئے گا کہ کیا ہے سوچویشنی سوقت اور آپریشن کن بنیادوں پر شروع کیا گیا ہے کیا انپورٹ ستھے فوسز کے پاس جس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا ہے جی بلکل آپ کو بتا دے آج صبح صبح لگ بگ ساڑھے پانچ چھے وجہ کے قریب دگوار تیرما علاقے میں کوئی سندگ جو ہیں وہ دیکھے گئے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پورے علاقے کو جو ہے وہ سرچ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے یہ دگوار تیرما کا جو علاقہ ہے بلکل سرحد سے لگنے والا علاقہ ہے اور یہاں بیس ایک بہت بڑا نالا جو ہے وہ بیٹا ہے اور اسی ناحلے کا سہارہ لے کر یہاں سے گسپیٹ جو ہے آتنکی جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہی دیکھنے کو آیا ہے کہ صبح صبح جو ہے گسپیٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی تھی اور سیکیورٹی فورسز نے بتایا جا رہا ہے کہ اس گسپیٹ کو ناکام ضرور کیا ہے اور اس کے بعد اس پورے علاقے میں جو ہے وہ سرچ کی جا رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنچ کے ساتھ لگنے والے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سرچ اپریشن چل رہے ہیں وہ ہی آئیل صبح دگوار تیرما کے علاقے میں جو ہے کوئی سندگ جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں اور اس کے بعد اس علاقے میں جو ہے بڑے پیمانے پر سرچ اپریشن شروع کر دیا ہے جی سنی سنی آپ نے سندگت بڑایا یعنی مشتبہ افراد کی مومن بتائی ساتھ ساتھ میں انفلٹریشن تو کیا یہ صرف انفلٹریشن ہے یا سندگت دیکھے گئے ہیں دو چیزیں ہی اس میں آپ نے اور یہ جو دگوار ہے یہ کیا وہ پچھلے سال کا وہی علاقہ ہے جو پہاڑی علاقہ ہے جہاں بتایا جاتا تھا کہ گفائیں ہیں وہاں پہ جو لگ بگ بیس دن کے لیے آپریشن چلا تھا کیا یہ وہی علاقہ ہے یا کوئی ہٹ کے علاقہ ہے سنم یہ جو دگوار کا علاقہ ہے یہ بالکل ٹریڈ سینٹر کے پاس کا علاقہ ہے اور پہنچ ٹریڈ سینٹر سے کچھ ہی دوری پر دگوار تیرما کا علاقہ ہے جہاں پر پچھلے کچھ دن پہلے دو پیکٹ جو ہے جو ہے ہیروئنگ کے جو ہے وہ ریکاور کیے گئے تھے اس کے علاوہ یہاں سے کچھ اوجو ڈیو جو ہے وہ حراست میں لیے گئے تھے اور اگر بات کریں اس علاقے کی تو یہ وہ علاقہ نہیں ہے جہاں پر بری بری چٹانے تھی اور گھنہ جنگل تھا لوگ چھپے ہوئے تھے آتنکی چھپے ہوئے تھے یہ وہ علاقہ نہیں ہے اس سے بڑھ کر یہ علاقہ ہے بالکل پاکستان کی سیما کے اوپر لگنے والا علاقہ ہے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے گسپیٹ کرنے آنے کی کوشش جو ہے وہ پاکستان پاکستان کے دوارہ کروائی جاتی ہے اور اسی علاقے سے کوئی یوہوں کو بھی حراست میں لیا جاتا ہے جو یوہ پاکستان کے آتنکیوں کے لیے کام کرتے تھے اور ان اسی علاقے میں ایک بار پھر سے صوبہ صوبہ جو ہے کچھ مومت جو ہے وہ نظر آئی ہے اور سینہ نے پورے علاقے کو کارڈن کر لیا اور بڑے پیمانے پر سینہ اور ایسو جی جو ہے سرچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سنی بہت بہت سنی بہت شکریہ سنی بہت شکریہ سنی بہت شکریہ سنی بہت